حضرت عقباتین اور سب سے زیادہ اہم میرے پیارے پیارے پچھے آج ایک نالائک شخص کا آپ سے ظاہر رابطہ ہو رہا ہے یقینی میں ایک حقیقت کا اطراف کر رہا ہوں وہ حقیقت نہیں یعنی میری نالائک نہیں ہے سب سے زیادہ نقصان خود مجھے پہنچایا ہے اور میں اس بات کا بھی اطراف کرتا ہوں کہ وہ نقصان مجھے اس کا حساس ہے کہ وہ اس کو میں نقصان کہہ رہا ہوں یعنی میں نے اپنے سرمائے کا آپ نے عدب ہی سرمائے کا کی حفاظت پوری طور پر نہیں کر سکا اور وہ یقین دوستوں کی اور اہل عدب کی آمانت ہوتا ہے عدیب کے پاس اور شائر کے پاس اس بچے نے جو میرا تعارف کرایا وہ ایک شائر کی ریسیت سے اور جو نبو نے اس نے شیر کے پیش کیے ہیں وہ سب سنجیدہ شائری کہلاتی ہے اور ایک مزاہ کی شائری کہلاتی ہے میری خاص پہچان جو ہے وہ مزاہ کی شائری ہے اور یہ پہچان شعوری طور پر میں نے خود بنائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آشوب کے دور میں کہ دھاں قدم قدم پر انسان کو مشکلات کا سامنا ہے پریشانیوں کا سامنا ہے اور یہ صورتحال جو ہے وہ زیادہ گہری زیادہ تشویشناک ہوتی جریہ رہی ہے تو اس میں اگر کچھ لمحے آدمی اس تمام عدبار کو بھول کر ہسنے میں ہسانے میں گزار دے تو یہ بڑی نعمت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میرا ایک شاگرس تھا انتقال ہو گیا اس کا اس نے اس میں مزاہ کے سلسلے بڑا کام کیا ہے ممکن ہے آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے نام سنا ہوگا اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ وہ خاصہ معروف ہے دیا اللہ قسمی اس نے مزاہ کے مشاعروں کو فروغ دینے کی کوشش کی اور بڑا کامیاب کوشش کی اور مزاہ کو اس نے عالمی اعتبار بخشا بہت جلد وہ دنیا سے چلا گیا ورنہ وہ بہت کام کا آدمی تھا تو اب میں بھی زیادہ تر جو کچھ بھی کہتا ہوں کبھی وہ اندر کی آواز اس پہرائے میں میری کلتی ہے سندیدہ پہرائے میں لیکن ارادتن مگر میں کچھ کہتا ہوں یا پھر وہ ارادتن تو آغاز میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد وہ کی جبردت بن جہتی تو مزاہ ہی ہوتا ہے تو آج میں کچھ ہی آپ کو ہسانی ہی کوشش کروں گا دیکھئے ایک لذب قریش کر رہا ہوں میں دیکھیں یہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا بعض مسلمانوں کا اب سب کا عقیدہ نہیں کہ انسان مرنے یہ بات جب قابل میں جاتا ہے تو وہاں دو فرشتے آتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرتے ہیں اور جو کچھ وہ جواب دیتا ہے اس پر وہ فیصلہ بھی کر دیتے ہیں وہ جمعیت کی خلقی کھول دیتے ہیں دو تک کی خلقی کھول دیتے ہیں مرنے اس قسم کے جو مزاہ خیص عقیدے ہوتے ہیں وہ ہم مزاہ نگاروں کے لئے بڑے کام پہ ہوتے ہیں تو میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں اور اس نے افتداد جوہے وہ روایت پسند شاعر کی لہر میں اس کا عنوان یہ ہے کہ روایت پسند شاعر کی لہر اور منکر نقیر کا قیر تو یہ روایت کس نے قائم کی تھی ہمارے جو استاد کہلاتے ہیں میر سے لے کر اور جگر تک پانی اور دیگر شوہرہ سبھی روایت میں تھوڑتی تبھیلی آگئی تھی لیکن بنیادی طور پر اس کی صورت وہی تھی کہ آر بیچارے کے آس آپ پہ اور حضر تبار یہ شاعر کا حال تھا اور اس کے علاوہ جو مرامین ہوتے تھے وہ بھی بلکل یعنی ایسے کہ جو عملی زندگی ملنے کا کوئی لگل نہیں ہوتا تو عموم صورت یہ آر یہ اور وہ شاعری کہتا چیزیں لیکن وہ اسے روایتی شاعری کہتے ہیں اب شوائر شاعری کا اسلوب بدل رہا ہے ڈن بدل رہا ہے اور زبانے کے تقاضے کو شاعر سمجھ رہا ہے مزاہ میں بھی تو آپ سنیں کہ میں یہ نظم تشکر رہا ہوں دیکھئے کہ اس میں منکرنکی روز کی جھڑت جو ہے وہ کیا غلط سہمیاں پیدا کرتی ہو اور پھر کیا سوال جواب ہوتے ہیں سنا ہے ایک بڑے شاعر کا جب وصال ہوا سنا ہے ایک بڑے شاعر کا جب وصال ہوا بڑے تھے اس لئے سب کو بڑا ملال ہوا بڑے تھے اس لئے سب کو بڑا ملال ہوا اور لباہقین نے نہلا دھلا کے پاک کیا پاک کیا لباہقین نے نہلا دھلا کے پاک کیا کپن لپیٹ کے ان کو سپرد خاک کیا کپن لپیٹ کے ان کو سپرد خاک کیا اور وہ اپنے قبر میں سوئے ہوئے تھے بے کھٹ کے وہ اپنے قبر میں سوئے ہوئے تھے بے کھٹ کے اچانک آنکھ خودی قبر کو لگے جھٹ کے قبر کو لگے جھٹ کے سمجھ گئے کہ یہ منکر نقیر آئے ہیں سمجھ گئے کہ یہ منکر نقیر آئے ہیں میری دہت میں خدا کے صفیر آئے ہیں خدا کے صفیر آئے ہیں بکار اٹھے کہ آ جاؤ دونوں بھائی جان تمہارے آنے سے میرے بدن میں آئی جان تمہارے آنے سے میرے بدن میں آئی جان مجھے علاقہ ویرہ میں لوگ اتار چلے مجھے علاقہ ویرہ میں لوگ اتار چلے چلے بھی آؤ کے مطفن کا کاروبار چلے چلے بھی آؤ کے مطفن کا کاروبار چلے مگر یہاں شد دہجور کا بشیرہ ہے کالی رات یہاں شد دہجور کا بشیرہ ہے تم اپنے دانت دیکھاؤ بہت اندھیرہ ہے تم اپنے دانس دکھاؤ بہت اندھیرہ ہے صدا یہ آئی لے دیکھ دانس من کر کے صدا یہ آئی لے دیکھ دانس من کر کے اٹھائی آنکھ انہوں نے یہ بات سن کر کے اٹھائی آنکھ انہوں نے یہ بات سن کر کے نظر ملی تجھے کہنے کو اپنا موں کھولا کہ نکیر بھائی یہ من کر ہیں یا رے کھولا سوار ہوتے ہیں گردن پہ یہ لہوپی نے انہی کا رول کیا ہے کرسکو اٹھائی انہی کا رول کیا ہے کرسکو اٹھائی ملا جواب کہ بک بک نہ کر زبان سبھال دیا جو ہوت کھاکے تو کھول اٹھے گی ٹپال کھول اٹھے گی لہو بدن میں تیرے ہے بھی جو پیا جائے لہو بدن میں تیرے ہے بھی دو پیا جائے تیری رگوں میں تو پہلے بھی تھی روان چائے تیری رگوں میں تو پہلے بھی تھی روان چائے ادھر سرک سرک ادھر کو ادھر ہم یہ گرد رکھیں گے سرک ادھر کو ادھر ہم یہ گرد رکھیں گے تو سنیں گے شیر تیری شائری کو چکھیں گے تیری شائری کو چکھیں گے ادھر سرک گئے شائر وہ گرز رکھوایا اور نگل کے تھوک گلہ صاف کر کے فرمایا کہ طویل نظمیں سناتے ہوئے میں ڈرتا ہوں سوچند غزلیں ترم نم سے پیش کرتا ہوں سوچند غزلیں ترم نم سے پیش کرتا ہوں پرانی بات میں پہلے سنو یہ تازہ غزل ببخت نظائی موضوع ہوئی تھی رات ہی کل اور ملک تھا جلدی میں مقتہ نہ ہو سکا موضوع ملک تھا جلدی میں مقتہ نہ ہو سکا موضوع جو تم زرا سکتا باقف کرو تو آپ کہلوں جو تم دلا سکتا باقف کرو تو آپ کہلوں کہا نکیر نے اس کی ہے اس کیا جلدی کہا ہے تم نے جو کل تک وہی سنا جلدی زیادہ دیر ہمیں بھی یہاں نہیں رہنا یہ اختہ مقتہ ادھر پل سرات پر کہنا یہ بات سنتے ہی عرض سخن شروع ہوئی یہ بات سنتے ہی بات سنتے ہی عرض سخن شروع ہوئی گلو اے خوشک سے تازہ قدل شروع ہوئی گلو اے خوشک سے تازہ قدل شروع ہوئی وہ غزلے پڑھنے لگے سامیائن سننے لگے جو شاعری میں تھا سبہین رہن سننے لگے جو شاعری میں تھا سبہین رہن سننے لگے زبانی شہر سے چاٹے گئے کمارے بدن زبانی شہر سے چاٹے گئے چاٹے گئے کمارے بدن مدے میں شیریوں نمکین تھے وہ سارے بدن اور کہیں پہ شیشہ دل توڑنے کا ذکر آیا کہیں پہ شیشہ دل توڑنے کا ذکر آیا ادھر حبیب پہ سر پھوڑنے کا ذکر آیا بہت سے شیروں میں ساغر بدست تھے حضرت بہت سے شیروں میں ساغر بدست تھے حضرت بہت سے شیروں میں عمرت پرست تھے حضرت کہیں ملے وہ رقیبوں سے مار کھاتے ہوئے کہیں ملے وہ رقیبوں سے مار کھاتے ہوئے کہیں ملے وہ پلاو ادھار کھاتے ہوئے کہیں ملے وہ پلاو ادھار کھاتے ہوئے اور کہیں ملے وہ غفورِ طلب کو سہتے ہوئے وہ غفورِ طلب کو سہتے ہوئے اور کہیں ملے وہ دکاندار سے یہ کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ پیال اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے اور رگاہ بھی گر نہیں دیتا نہ دے کباب تو دے رگاہ بھی گر نہیں دیتا نہ دے کباب تو دے وہ دونوں سن چکے جب ان کی اور پول اٹھے وہ فورے تیش سے دونوں کے جسم کھول اٹھے من کر نکیر کے وہ فورے تیش سے دونوں کے جسم کھول اٹھے وہیں جمعی گما کر نکیر نے ایک لات اور گرش کے بولا یہ ہے تیری داستہ نے ہوایا گرس کے بولا یہ ہے تیری داستہ نہایت حسین لوڈیوں کو تالتا تھا انہیں دکھا کے گریبان پھالتا تھا انہیں دکھا کے گریبان پھالتا تھا عجیب یہ بھی ہے کہ ان کو کیا دکھاتا تھا عجیب ہے عجیب ہے یہ بھی کہ ان کو کیا دکھاتا تھا شریر تیرے گریبان میں دھرہ گیا تھا شریر تیرے گریبان میں دھرہ گیا تھا سو ایسا چاہ گریبان تیری شناخ بنا یہی بکوچے جانا تیری شناخ بنا ابے تبے سے پکارا گیا وہاں تجھ کو ابے تبے سے پکارا گیا وہاں تجھ کو ہزار ہے مگر شرم تھی کہاں تجھ کو مگر شرم تھی کہاں تجھ کوئی حسین جو کبھی تیری ٹان لیتا تھا تو ہی حسین جو کبھی تیری ٹان لیتا تھا تو ایسا ڈھیٹ وہیں بوسا مان لیتا تھا تو ایسا ڈھیٹ وہیں بوسا مان لیتا تھا ہرے شرافت و عز و وقار کے دشمن صدر سکے نہ پڑھا پے میں بھی تیری لچھن حضر بنی جو تیری عاشقی کے تکلے کی وہ کن گھروں کی تھی کیا نوشیاں تھی چکلے کی وہ کن گھروں کی تھی کیا نوشیاں تھی چکلے کی نکاح کا نتغلف کہیں بتایا گیا سوالِ بسل مگر بار بار اٹھایا گیا نکاح کا نتغلف کہیں بتایا گیا سوالِ بسل مگر بار بار اٹھایا گیا کھلا ہی ہمتے کے اغلام بھی کیا تُو نے کھلا ہی ہمتے کے اغلام بھی کیا تُو نے ملی نہ کوئی تو یہ کام بھی کیا تُو نے اور ادھر جو کوئے بھتاں کی تلاشیاں کی تھیں ادھر جو کوئے بھتاں کی تلاشیاں کی تھیں تو کیا بھتوں سے بھی یہ بدمہاشیاں کی تھیں تو کیا بھتوں سے بھی یہ بدمہاشیاں کی تھیں ہرے شریر ہرے شریر کوئی کام تُو نے چھوڑا بھی تیرے ضمیر نے تُس کو کبھی جھنڈولا بھی کبھی جھنڈولا بھی کبھی نہ کام کوئی ڈھنکا کیا تُو نے کبھی نہ کام کوئی ڈھنکا کیا تُو نے مگر یہ ٹھاٹ سے دربان رکھ لیا تُو نے مگر یہ ٹھاٹ سے دربان رکھ لیا تُو نے تیرے کرم سے وہ دربان بنا سا گھسی آرہا تیرے کرم سے وہ دربان بنا سا گھسی آرہا جو کھوچتا تھا تیرے گھر کی گھاس دے چاہرہا یہ تمام جو حوالے ہیں اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہے ماشاءاللہ ہوگا یا خینا ناک کا مصالہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حوالے کن کے شائروں کی ہاں دیکھتے ہیں مگر وہ کرتا بھی کیا تو نے جب نہ دی تنخواہ تو گھاس بیچ کیا تو گھاس بیچ کیا تو گھاس بیچ کیا تو گھاس بیچ کیا کبھی ہوئی نہ تجھے فکر کچھ کمانے کی کبھی ہوئی نہ تجھے فکر کچھ کمانے کی لباس کی تجھے سبتھی اور نہ کھانے کی میرا خیال ہے جن سے ادھار کھاتا رہا رقی بھونی کو کہا اور مار کھاتا رہا رقی بھونی کو کہا اور مار کھاتا رہا اگر درست نہیں ہے اگر ارے درست نہیں ہے اگر میری یہ بات تو سوسلے ہوتی تھی کہ اس طرح پڑھ bronze مجھے شراب کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے زمین سے اٹھتے تھے یا آسماء سے آتے تھے شراب کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے زمین سے اکتے تھے یا آسمان سے آتے تھے اور چلی یہ بات تم من کر بھی جھٹ سے بول اٹھا ابھی تک تو نکیر بات کر رہا تھا چلی یہ بات تم من کر بھی جھٹ سے بول اٹھا کہ نکیر بھائی یہ ڈاکے بھی ڈالتا ہوگا نکیر بھائی یہ ڈاکے بھی ڈالتا ہوگا آج اب نہیں مرا ہو پلس مقابلے میں آج اب نہیں مرا ہو پلس مقابلے میں ہم اس کی کھال ہو دے لیں گے اس مقابلے میں ہیں وہاں تو ہو نہ سکی ہم کریں گے حد جاری ہم کریں گے حد جاری نہیں ہے کھوڑا مگر ہاں یہ گرد ہے بھاری یہ گرد ہے بھاری خدا پاک تو میشر میں فیصلے دیں گے خدا پاک تو میشر میں فیصلے دیں گے اسی تو قبر میں سلحال ہم رکھے دیں گے اسے تو قبر میں فیلال ہم بہگے دیں گے غرص کے شاعرِ مسکین کا حال افتر تھا غرص کے شاعرِ مسکین کا حال افتر تھا لہد میں بیٹھے تھے ہکڑوں جھکا ہوا سر تھا لہد میں بیٹھے تھے ہکڑوں جھکا ہوا سر تھا جو ساری عمر دکھاتی رہے کمالِ سخن پڑا گئے وقت تو مشکل ہوئی مجالِ سخن تو مشکل ہوئی مجالِ سخن بد اقت آنکھ اٹھا کر کہا خفا مت ہو بد اقت آنکھ اٹھا کر کہا خفا مت ہو خدا کا واسطہ میری بات بھی سن لو خدا کا واسطہ میری بات بھی سن لو مشاعروں میں جو بکواس ارس کرتا تھا مشاعروں میں جو بکواس ارس کرتا تھا حقیقت اس میں کہاں تھی میں فرض کرتا تھا وہاں پہ کہا کہ یہ خرابی ہے خسلسل سے بات نہیں کر سکتے حقیقت اس میں کہاں تھی میں ارس کرتا تھا مشاعروں میں جو بکواس ارس کرتا تھا حقیقت اس میں کہاں تھی میں فرض کرتا تھا نہ میں نبال کی جیسی کمر کہیں دیکھی نہ کوئی ٹھرہ پلاتی ہوئی نظر دیکھی نہ پردہ اٹھایا کسی کے محمل سے نہ میں نکالا گیا تھا کسی کی محمل سے نہ کوئی زخم دگر پر تھا اور نہ دل پر تھا نہ میرا سردھرے سیمی بدن کی سل پر تھا کوئی رقیب تھا میرا نہ تھا کوئی دشمن لبوں پہ آہ تھی میری نظام کوئی شیون بری نظر کسی کم سن پر ڈالنا تو کجا کسی کو میں نے نفتالا جمع ہویا بڑیا کسی کو میں نے نفتالا جمع ہویا بڑیا بسال جاہا نبوسا طلب کیا میں نے اگر گیا تو سموسا طلب کیا میں نے سموسا طلب کیا میں نے شراب کو تو کبھی ہاتھ بھی لگایا نہیں شراب کو تو کبھی ہاتھ بھی لگایا نہیں کما کے کھایا ہمیشہ کبھی چھڑایا نہیں کبھی چھڑایا نہیں میں اپنے کپڑوں کو رکھتا تھا ہر خیماش سے ٹھیک میں اپنے کپڑوں کو رکھتا تھا ہر خیماش سے ٹھیک کبھی کبھی ہی ٹپکتی تھی ان پہ پانٹی پیک کبھی کبھی ہی ٹپکتی تھی ان پہ پانٹی پیک اور میں بیوی بچوں کا رکھتا تھا ہر طرح سے خیال ہمیشہ ان کو کھلاتا رہا تھا اس خیالات ہمیشہ ان کو کھلاتا رہا تھا اس خیالات کبھی کبھی تو انہیں مرخ بھی کلاتا تھا کبھی کبھی تو انہیں مرخ بھی کلاتا تھا کبھی کبھی میں انہیں فلم بھی دیکھا چاہتا تھا خدا رکھے میری بیوہ ہیں حاجرہ خاتون خدا رکھے میری بیوہ ہیں حاجرہ خاتون کبھی تو ان سے بھی ملنا وہ ہیں بہت باتون کبھی تو ان سے بھی ملنا وہ ہیں بہت باتون وہ میرا سوک چہل روز تک منائیں گی پھر اے تمام سے چاریس ہواں کرائیں گی پھر اے تمام سے چاریس ہواں کرائیں گی ہیں چار بچے میرے جن میں دو ہی اچھے ہیں ہیں چار بچے چار بچے میرے جن میں دو ہی اچھے ہیں جو شاعری نہیں کرتے ہیں وہ ہی اچھے ہیں جو شاعری نہیں کرتے ہیں وہ ہی اچھے ہیں سمجھ رہا ہوں میں اس وقت کی نذاکتِ حال سمجھ رہا ہوں میں اس وقت کی نذاکتِ حال بتا رہا ہوں بتا سید یوں حقیقتِ حال بتا رہا ہوں بتا سید یوں حقیقتِ حال حیات گزری ہے زندہ میں اور نہ سہرہ میں حیات گزری ہے زندہ میں اور نہ سہرہ میں نگوئے یار میں میں نے بتائی ہیں شامیں کبھی نہ بہشتِ دل نے کیا مجھے بے کل کبھی ہوا نہ میں فصلِ بہار میں پاگل جو ہوتا واقعی فصلِ بہار میں میں اثیر جو ہوتا واقعی فصلِ بہار میں میں اثیر جو ہوتی واقعیتا میرے پاؤں میں زنجیر جو ہوتی واقعیتا میرے پاؤں میں زنجیر تو ہو نہ جاتا میری کوٹری کہانہ خراب تو ہو نہ جاتا میری کوٹری کہانہ خراب کہ میں تو لیتا تھا فصلِ بہار میں جلت کہ میں تو لیتا تھا خسلِ بہار میں جلاب اور غلط کے روزہ نے زندان سے چھاکتا تھا میں غلط کے روزہ نے زندان سے چھاکتا تھا میں یہ ساری بے تک کی شیروں میں ہاکتا تھا میں یہ ساری بے تک کی شیروں میں ہاکتا تھا میں غلط ہے یہ بھی کہ میں نے سباہ سے کام لیا غلط ہے یہ بھی کہ میں نے سبا سے کام لیا ہوا نفس کی خاتل ہوا سے کام لیا سبا کے کام تھے جو حالی دیل سناتا ہوں سبا کے کام تھے جو حالی دیل سناتا ہوں ہوا کا موتھا جو پیغامبر بناتا ہوں ہوا کا موتھا جو پیغامبر بناتا ہوں اور صدا جو ایک ہی کرسے کو چاک چاک کیا صدا جو ایک ہی گرسے کو چھاک چھاک کیا رفو اسی کو کڑاتا رہا نیا نہ لیا رفو اسی کو کڑاتا رہا نیا نہ لیا میاں یہ کام فقط شائری میں ہوتا ہے میاں یہ کام فقط شائری میں ہوتا ہے تمہیں بتاؤ رفو کی افری میں ہوتا ہے تمہیں بتاؤ رفو کی افری میں ہوتا ہے نہ میرے گھر میں کبھی اتنی گھاس اکتی تھی نہ میرے گھر میں کبھی اتنی گھاس اکتی تھی کہ گھاس ہی میرے دربان کو کودنا پڑتی جو ہوتی میرے جو ہوتی گھر میں میرے پانچ سات مردے گھاس میں اپنی عقل سے کہتا کہ جا کے چر لے گھاس میں اپنی عقل سے کہتا کہ جا کے چر لے گھاس اب وہ بارہا جو حسین منہ نے مجھ کو قتل کیا وہ بارہا جو حسین منہ نے مجھ کو قتل کیا میں بار بار مرا اور بار بار جیا وہ شاعری سی میرے بھائی ورنہ سوچو تو میں اس سے پہلے کسی قبر میں ملا تم کو میں اس سے پہلے کسی قبر میں ملا تم کو کسی حسین کو کبھی میں نے دل دیا ہی نہیں یقین کرنا یہ زندہ کبھی کیا ہی نہیں مدار اس پہ میرے جسم کے نظام کا تھا یہ لو تھاڑا سا بھلا اور کس کے کام کا تھا یہ لو سا پھلا اور کس کے کام کا تھا یہ دل تو دیکھ لو سینے میں اب بھی ہے موجود مگر وہ خواہش دادے سخن ہوئی مفقود مگر وہ خواہش دادے سخن ہوئی مفقود مجھے غرور سا رنگینی تلاقت پر مجھے غرور سا رنگینی تلاقت پر سمیٹی داد ہمیشہ اسی ہماقت پر سمیٹی داد ہمیشہ اسی ہماقت پر مشاعری میں بہت آہ آہ کرتا تھا اور جو آہ سنتا تھا وہ واہ واہ کرتا تھا وہ واہ واہ کرتا تھا نہ شیخ سے میرا ذگڑا تھا اور نہ ساقی سے نہ شیخ سے میرا ذگڑا تھا اور نہ ساقی سے مجھے تو کام تھا بس اپنی خوش مذاقی سے اپنی خوش مذاقی سے وہ خوش مذاقی کے جس نے کیا ہے آج دلیل نہیں ہے اپنی صفائی میں میرے پاس دلی اپنی صفائی میں میرے پاس دلی حصول اداد کی خواہش نے کیا دیا مجھ کو یہی کہ تم نے لفنگا سمجھ لیا مجھ کو یہی کہ تم نے لفنگا سمجھ لیا مجھ کو ابھی جو میں نے تمہاری لات کھائی ہے خود اپنی یعبہ یعبہ بیانی سے مات کھائی ہے خود اپنی یعبہ بیانی سے مات کھائی میاں بس اب کوئی دعویٰ نہیں رہا مجھ پر میاں بس اب کوئی دعویٰ نہیں رہا مجھ پر بس ایک جھوٹ کا ارضام ہے بجا مجھ پر بس ایک جھوٹ کا ارضام ہے بجا مجھ پر بہت ہیں ایسے جو مجھ سے زیادہ جھوٹے ہیں بہت ہیں ایسے جو مجھ سے زیادہ جھوٹے ہیں مشاعریں بھی فقط جھوٹی سے لوٹے ہیں مشاعریں بھی فقط جھوٹی سے لوٹے ہیں اور سفاریشوں سے بھی کچھ لوگ آگے پڑھتے تھے سفاریشوں سے بھی کچھ لوگ آگے پڑھتے تھے انہیں پکڑنا کہ وہ میرے بات پڑھتے تھے انہیں پکڑنا کہ وہ میرے بات پڑھتے تھے جو کچھ وہ کرتے رہے اور بھی کریں گے ضرور جو کچھ وہ کرتے رہے اور بھی کریں گے ضرور تمہیں انتظار کرو وہ بھی سم مریں گے ضرور مریں گے ضرور مریں جب ہی میرے پاس آنا تو مرے جب ان میں کوئی میرے پاس آنا تم اور اس کا صرف تخلص مجھے بتانا تم اور اس کا صرف تخلص مجھے بتانا تم قسم خدا کی میں کہکی بات پول کھولوں گا قسم خدا کی میں کہکی پول کھولوں گا تمہاری باشیں کھلیں گی وہ بول بولوں گا تمہاری باشیں کھلیں گی وہ بول بولوں گا کروں گا تم سے تو بھائی مجھ کو بنا لو گواہ وعدہ معاف مگر یہ باشیں ابھی کہا ہے کھل گئیں بھائیہ مگر یہ باشیں ابھی کہا ہے کھل گئیں بھائیہ انہیں سمیٹھو مرا میں ارے میری مریہ ارے میری مریہ یہاں پر یہ نظم خاتم ہوئی موسیقی